اسلام علیکم مائی نمی جاویت اقبال ایوان آج سے میں آپ لوگ کے لیے اسپ روڈنیٹ ایم وی سی وی سی شاہب لینگویج پر اہلین ریزرویشن سسٹم کی ویب اپلیکیشن کو سٹارٹ کر رہا ہوں اس میں ہم لوگ جو ہے اس اپلیکیشن میں میں آپ کوڈ فرسٹ کی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے اہلین ریزرویشن سسٹم بنائیں گے جس میں کلائنٹ کی ریکوارمنٹ ہے جو میں آپ سے رسلس کر رہا ہوں اور اس کے اگنس پہ ہم ایک ویب اپلیکیشن بنائیں گے اب کلائنٹ کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ سیمبل سے جس سے ہمارا پر نورمل کوئی بھی سیٹ ریزروی کرانے چاہتے ہیں آن لائن ریزرویشن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ائر لائن پہ ہم اس ائر لائن کی ویب سائل پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ہمیں جو ہے ویج اس جیٹ پہ سیٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں اور پھر ہمیں اگر اویلیویل سیٹ مل جاتی ہے ٹائم بھی ساتھ میں لکھا ہوتا ہے اور اس کی پرائز بھی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے ہم جو ہے اس کو بک کر لیتے ہیں اگر سیٹ اویلیویل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی آن لائن جو ہے اس کے ہم انٹری کر دیتے ہیں اس طرح کی ویب اپلیکیشن بنوانا چاہ رہا ہے کلائن تو ہم سارے یہی سٹیپس کریں گے انشاءاللہ سارے یہ کام ہوگا کہ اس میں کلائن کوئی بھی یوزر آن لائن ریزر ہوگا اس میں بھی جیسے اب اس میں بھی ایڈ میں پہنل ہوتا ہے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ اس پہ انٹریز کر رہا ہوتا ہے جو فلائٹ ہے جو فلائٹ کا ایک شیریل ہوتا ہے کہ کل کے دن میں جو ہے وہ کس کس ٹائم پہ فلائٹ جائے گی اور اس کا روڈ کیا ہوگا اور اس سے پرسوں کیا ہوگا دوسرا جانسی ٹائمی چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے انہوں کے فرائیڈے کچھ اور ٹائم ہوتا ہے سنڈے کی ٹائم ہی کچھ اور ہوتی ہے سردے کی ٹائم ہی کچھ اور ہوتی ہے تو مجھے ایڈ میں پہنل سے مینیج ہو رہا ہوتا ہے ہم بھی ایسی ایڈ میں پہنل بنائیں گے جس میں ایڈ میں جو ہے وہ لاغن ہو کے اور فلائٹ شیڈل کرے گا پلائن شیڈل کرے گا اس کی جو ہے وہ اس کی ٹرائز ہوگی یعنی ٹکٹ کا فیر ہوگا وہ جو ہے وہ شیڈل کرے گا جو ڈیوائز ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پھر اگر کسی ٹائم پر کم بھی کرنا ہوتا ہے تو کم بھی کر لیتا ہے کوئی ڈیسر آدم پیکج بھی نکالے جا سکتا ہے تو یہ سب ایڈمین پینل سے ہوتا ہے تو ہم بھی انشاء اللہ ایڈمین پینل میں جا کے سب چیزیں منیج کریں گے اور پھر یوزر جو ہے وہ آکے سب سے اور اس کی انفرمیشن جو ہے ہم ڈیٹا بیس کے اندر سیف کرا دیتنا ہے جو ایڈمین کے پاس پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس کے آن لائن پیمٹ کا اپشن تو میں اس میں نہیں رکھوں گا نہیں ہماری ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے اور زیادہ تر ہوتا بھی ایسا نہیں ہے پھر وہ کسی بھی آئی لائن کے آفیس میں جائے گا اور اس آئی لائن کے آفیس میں جائے گا اور جا کے بولے گا میری ٹکٹ بک ہے جو کہ اس کے پاس جو ہے وہ ٹکٹ آئی ڈی وغیرہ نمبر ہوگا اور اس کے اگینس میں جو وہ پیمٹ کر دی گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ٹکٹ وہاں سے اس آفیس سے مل جائے گا یہ نا تو سہم ہم ایسے کام کریں گے تو اب جیسے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ پہلے میں آپ کو سامنے ڈسکرس کر لوں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آئی لائن ریزویشن سسٹم بنانا ہے اس میں وہ کیا کہ چاہ رہا ہے منیمائز ریپیٹ وقت جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے اور جو بھی ہوگا وہ ایڈمین پینل پہ ہوگا اور جو بھی ریزویشن جو کلرک ہوگا وہ جو ہے اس کے اندرہ انٹریس کرے گا یعنی جس لائک آپ کا ایڈمین ہی ہو گیا اس کے علاوہ جا ہے وہ کہہ رہا ہے یوزر شوڈ بی بیسیلی ٹیگن تھرہو سام سٹپ بیسیسٹم ایس دے گو تھرہو کنونشل ڈیس 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 � جو ہے وہ اپنی ٹکٹ بک کر آ سکے اور اس کے پاس جو ہے لوگن کا اپشن آئے اور وہ لوگن ہو کے اپنی انفرمیشن پاس کر سکے ہاں جب اس میں آمی کسٹم کے انفرمیشن کو بھی جو ہے مینیج کرنا ہے اس کی انفرمیشن میں ہمارے پاس لازمی بات ہے کہ کون لے رہا ہے اس کی انفرمیشن کو چاہیے ہمیں جس میں اس کی ایمیل آئی ڈی بہت ایمید رکھتی ہے اس کا فون نمبر ایمید رکھتا ہے تاکہ اگر وہ فر ایکزمبل جو ہے وہ فلائٹ کین نمبر ایمیل آئی ڈی کے اگرنس میں اس کا فون نمبر ایمیل آئی ڈی کے اگرنس میں ہے اس کا فون نمبر اف ویکنڈ سیٹس کتنی آویلیبل ہے یہ ہم اس کو منیج کرنا ہوگا ہم اس میں سیٹس آویلیبل لکھیں گے اور جب وہ بک کر لے گا تو سیٹس ہمیں وہاں سے جو ہے اس کو کم کرنی بڑے گی جی تب اس سے جا کے میچ کروانے کے بعد فلائٹ کی ماکسیمیل کیا ہے اس کو بھی ہمیں منشن کرنے ہوگا ایڈاپٹہ فلیکسیبر پرائسنگ پولیسی بھی اگر اس میں دینا چاہتا ہے وہ بھی اس میں منیج کرنی ہوگی اگر ایک بوکنگ ہے وہ دو مینے بعد کے بوکنگ ہے تو اس کی پرائز جو ہے وہ تھوڑی سے کم ہوتی ہے اور اگر وہ اینڈ ٹائم میں بوکنگ کرتا ہے تو پھر جائے اس کی پرائز بڑھی جاتی ہے جیسے ہم نورملی ہر ویب آن لین ریزویشن بوکنگ سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے گا ایسے رہے گا تو وہ ایڈمن کے اوپر ہوگا تھا ایڈمن جو ہے اس کے ساب سے اپنے تائم کے ساب سے جو ہے وہ پرائز رکھی گا اور بعد میں جو ہے جب بلکل ایک دن یا دو دن کے رہے جائے گا تو وہ پھر ایڈمن جو ہے اس کی پرائز بھی چین کر دے گا جا ہم چاہے تو اس کو مینلی پروگرامنگ سے بھی سیٹ کر سکتا ہے اچھا بیوری دیٹر دیپارچر 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 بائیز ٹکٹ اور لازمی دیپارچر سے بہلے کسٹمر جو ہے ٹکٹ کو بائی کرے گا نے کھری دے گا تو میں نے آپ کو بتایا وہ کس بھی آفیس میں جائے گا اور وہاں جا کے اپنے ٹکٹ نمبر بتایا گا جو اس کے نام سے ریزرگ ہوگی اور اس کے اوٹین میں پیمنٹ کرے گا اور اس کو ٹکٹ کو جائے وہ ٹکٹ لے لے گا اس سے کلے کل لے گا ٹکٹ ڈیوز ایفرس in the frustration for travelers travelers in the schedule a trip especially by reducing the search efforts for the flight they need to take ہم اس میں searching option رکھیں گے اور جس میں جو یہا وہ travels جو ہے وہ trip بھی schedule کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو یہ بھی ہم رکھ سکتا ہے ڈیوز پر پہ ڈیوز پر پہ وہ ہمیں منیج کرنے پڑے گی اور جو بھی پوسیبل جو ہے کمبینیشن ہے اس کا اب جیسے کراچی سے اسلام آباد ہے یا کراچی سے جو ہے وہ لاہور ہے تو جو اس کے اندر میں اس کی دیسنیشن سٹیز ہیں انتو بھی ہے اس کے اندر میں منیج کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اپنا ہمیں جو ریکارڈ قسمی کی ریکارمنٹ انفرومیشن ہے وہ ہمیں لینی ہوگی تاکہ وہ ٹکٹ پرچیس کر سکے اور اس لیمک کیلئے یوزر اکاؤن بھی بنانا ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویلیٹی بھی ہم دینی ہوگی جزا کی مثال ہے کہ جب اس نے انپوٹ ڈیٹا کیا اور فور ایکزیمبل ہم نے اس کو ایک کنڈیشن لگا لی کہ بھی آپ نے فلائٹ شیڈیل جانے جیسے فور ایکزیمبل اس نے فور ایکزیم دس اکتوبر کی اس نے جو ہے وہ ٹکٹ بک کیے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ کم سے کم تین دن پہلے تین دن پہلے آپ نے لازمی وہ ٹکٹ کو کلیک کرنا ضروری ہے اس کی پیمنٹ کرنا ضروری ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو دن اس کی ٹکٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی اس کی بکنگ جو ہے کینسل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ آبیلیبل ہو جائے گی دوسروں کے لیے اور کوئی اور بھی اس کو پرچیس کرنے جائے تو کوئی اور پرچیس کر لے گا تو اس طرح کے ہم کنڈیشن رکھنا چاہے تو وہ بھی ہم اس میں رکھیں گے جب میکی ہے ڈیزی سو ٹیورج چیک رکھ سٹیٹس اور میک چینجز رکھ ساتھ اپنے سٹیٹس بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے اور یوزر اور اس کے لئے جو اس چینج نہیں کرنا چاہے تو وہ بھی چینج کر سکے تو اس پر بس کے لیے اس کا کنڈیشن کے اگینس میں جو ہے وہ میں کوٹ فرست کی اپروچ کی کو عیس کی ساتھ این ایم بی سی بھی ہم انٹیٹیز بنائیں گے اور اس کے اگینس میں جیٹے بیٹے بیٹ کریں گے اور پھر ون بے ون ہم اس کے اندر کنٹرولر بنا کے اور اس کے اندر ہم بیوز پر کام کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں موڈرز پر جا کے اس سے پہلے ہم یہاں بے ایک کلاس بنا رہتے ہیں ہم نے کہا ایڈ کلاس اور میں کلاس جیسے میں رکھ لیتا ہوں میں پہلی کلاس بناتا ہوں جس سے میں ایڈمن لاغ ان کے لیے اب دیکھیں اس میں دو لاغ ان بنے گا ایک ایڈمن بنے گا ایک جوزر کو لاغ ان بنے گا ہم چاہے تو اس کو ایک کے اندر بھی کنڈیشن ہوگا کہ کر سکتے ہیں جیسے میں پہلے کرا چکا ہوں چیز کو لیکن اس طرح کی اپلیکیشن میں پھر بہتر ہے کہ ہم دنوں کو الگ الگ کر لیتے ہیں تاکہ دو لاغ ان اکاون بن جائیں گے اور کیونکہ پینل بھی ان کا الگ ہی ہوگا وہ الگ میں ایڈمن کے لیے دوں گا تو الگ جو ہے وہ ایڈمن لاغ ان ہوگا اور یوزر کے لیے ہم الگ پر ہی دوں گا میں سکتے ہیں تو پھر میں ایسے کر لیتا ہوں کہ اس کو میں ایڈمن لاغ ان کے لیے الگ بنائے لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ یوزر لاغ ان کے لیے کہ یوزر کی تو بہت ساری انفرمیشن ہوگی کہ ہم اس کے ساتھ سبسکرپ لیں گے تو اس لیے بہتر ہے کہ میں ایڈمن لاغ ان کے لیے ایک جو ہے یہاں پہ انٹیٹیز بنائے لیتے ہیں ہم لوگ اچھا ایڈمن لاغ ان کے لیے بنا دیا اب میں لائبری ری کول کرکا مجھے سب سے پہلے تو ٹیبل کا نام دینے کی لائبری دینی ہے تو ہم نے کہا using system.componentmodel.datanotation.schema اور اس طرح سے ویلیڈیشن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا using system.componentmodel.datanotations اب میں ٹیبل کو نام دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں جو ٹیبل میرا بنے ہو ایڈمن لاغ ان کے لیے بلکے نام بھی تھوڑا جانتا ہے مسٹیک ہو گیا تو لاغ ان رکھتا تھا لاغ ان رکھتا تھا لاغ ان رکھتا تھا لاغ ان کے لیے چلی پھوش نہیں ہے میں یہاں پہ نام دیتا ہوں ہم نے کہا ٹیبل ہم نے کہا ٹیبل اور اس کو میں نے نام رکھ دیا ٹی بیل ایڈمن لاغ ان ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی پرائمری کی دینا چاہتے تو ہم ٹیبل لگا لیتے ہیں اور میں یہاں پہ انٹیجر رکھتا ہوں تاکہ اوٹ انکریمٹ آ جائے اور میں نے کہا ایڈمن آئی ڈی کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے get set کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں یوزر نیم دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے جو ہے اگر میں چاہتا ہوں اس کو لازمی فیل کر رہے تو ریکوائیڈ لگائیں گے ہم پرائمری کے لگی ہے وہ تو لازمی آپ کے بزرے ریکوائیڈ ہی دے گا اور ریکوائیڈ کے ساتھ ہم یہاں پہ ایرر میسیج بھی پاس کر لیتا ہے ریکوائیڈ کے ساتھ ہم میسیج باز کرنا جاتے ہیں تو ایرر میسیج ایک ورڈ ٹو میں نے کہا آہ یوزر نیم ریکوائیڈ ٹھیک ہے جی کسی طرح سے ہم نے آپ اس کے لیے کولم رکھ دیتا ہوں میں اور میں نے کہا پبلک سٹرنگ اور میں نے جاہاں رکھتیا اے نیم کر دیتے ہیں ایڈمن نیم ٹھیک ہے جی اور چاہے تو اس کے ساتھ یوزر نیم میں پرنٹ کروانا جاتا ہوں تو پھر ہم ڈسپلے کر لیتے ہیں اور ہم نے کہا ہم چاہے تو یہاں بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں اور چاہے تو نیکس لیند میں کر لیے ہم نے کہا ڈسپلے اور ہم نے کہا نیم ایکول ٹو ہم نے کہا یوزر نیم ٹھیک ہے جی پھر اسی طریقے سے میں جو ہے وہ پاسورٹ کے لیے رکھنا جاتا ہوں تو پاسورٹ کے لیے بھی ہم ریکوائیڈ بھی رکھیں گے ٹائپ چینج کر دیں گے اس کی تو میں ایک اور بنا لیتے ہیں پاسورٹ کے لیے ہم نے کہا ریکوائیڈ ہونا چاہیے اور میسل پاس کر دیا ہم نے کہا ہم نے کہا پاسورٹ ریکوائیڈ اور یہاں نے لے دیا پاسورٹ اس کے لیے میں چاہتا ہوں ٹائپ بھی پاسورٹ کی شکل میں آ جائے تاکہ اس کے لیے پاسورٹ کریکٹر آ جائے تو ہم نے کہا دیٹا ٹائپ ہم نے کہا دیا دیٹا ٹائپ ڈاٹ پاسورٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے ہم یہاں پہ منیمم میکسیمم کی لیند دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ پاسورٹ کتنا ہے کریکٹر کا ہو تو ہم نے کہا منیمم لیندھ جو ہے وہ کم سے کم بھی جو ہے وہ فر ایجیمپل پانچ کریکٹر دینا چاہتا ہوں اور ہم نے کہا میکسیمم میکسیمم لیندھ ہم نے کہا کاما میکسیمم لیندھ ہم نے میکسیمم لیندھ کے دیا ٹائن کریکٹر ٹیک ہے جی میسیج پاس کرنا چاہتے ہیں تو میسیج بھی پاس کر سکتے ہیں ہم نے کہا کاما ایرر میسیج اگر پانچ سے کم لکھے گا ہم نے کہا منیمم فائیو کریکٹر اور اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ آکے اس میں بھی کر دیا ہم نے یہاں بھی میسیج پاس کر دیا ہم نے کہا ایرر میسیج ایکوال ٹو ہم نے کہا میکسیمم ٹائن کریکٹر ٹائن کریکٹر ٹائن کریکٹر ٹائن کریکٹر پھر اسی طریقے سے اگر میں چاہتا ہوں یوزر نیم پہ بھی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو یوزر نیم بھی کر سکتے ہیں اب جہاں پہ ہم نے میکسیمم لیندھ دی تو اس کا بدلہ بھی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو بنے گا ان اس کے لئے جو کولم بنے گا جو ٹیبل کے اندر وہ بنے گا ان مرچار میکس بنے گا ان مرچار ٹائن بنے گا ٹائن کریکٹر دے گا اور یہاں چونکہ میں نے نہیں لکھا ہوا اور میں اس کو یہاں پہ تو خیر پاسورٹ دوں گا اور میں نے کہا پاسورٹ ٹھیک ہے جی اور پھر اب پاسورٹ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں دسپلی نیم کی ضرورت نہیں ہم چاہے تو دسپلی نیم کو یہاں سے ہٹا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یوزر نیم جو آ رہا ہے اس کے ساتھ میں منیمم میکسیمم کریکٹر دینا جاتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ دیتے ہیں تاکہ منیمم کریکٹر بھی کتنے ہونے چاہیے یوزر نیم کے لئے تو وہ بھی ضروری ہے ہم نے یہاں پہ یوزر نیم کے لئے منیمم کم سے کم تین کریکٹر ضرور لکھے یوزر نیم کے لئے اور اس کے لئے ہم نے یہاں پہ کر دیا تھری اور میکسیمم جو اس کو میں جو ہے وہ ٹین تک اس کے لیمٹ کرنا چاہتا ہوں تو ٹین تک لیمٹ کر دیں گے اس کو اور جس کے لئے بھی جو ہمارے پاس جو کولم بنے گا وہ بنے گا ہمارے پاس ای 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 ایڈمنائی سوری جو ای نیم کے سام سے بنے گا اور اس کے لئے جو ہمارے پاس انمرچہ تین رکھے گا میکسیمم تین کریکٹر آپ کو لاؤ کرے گا تو پاسورٹ کے لئے بھی ہمارے پاس یہ ہوگا انمرچہ جو ہے وہ ٹین رکھے گا پھر اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ یوزرنیم پاسورٹ کیونکہ ہم ایڈمن کے لئے بنا رہے ہیں اور ایڈمن کی مزید انفرمیشن تو بھی چاہیے کیونکہ ایڈمن درمار اپنا ہوگا تو مجھے اس میں مزید انفرمیشن ایڈمن سے کچھ بھی نہیں چاہیے تو اس لئے پہ میں یہاں پر آکے اس کو جو ہے پلوز کرتا ہوں اب اس کے بعد ہم ایک کلاس اور بنا لیتے ہیں اچھا اگر ہم الگ الگ بھی کلاس بنانے چاہیے ایک سر بنانے چاہیے تو وہ آپ کی مرضی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو مشکل لگتی ہے تو ہم الگ الگ بھی بنانے چاہیے تو الگ الگ بھی بنا لیتے ہیں اب یہاں میں آپ کو اووری دیتا ہوں انٹیٹیس کے اندر میں ایڈمن آئی ڈی بنا رہا ہوں جو بیسکلی آپ کے اس پرائمری کی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹیجر ہے تو سمجھے اوٹو انکریمٹ ہوگی پھر اس کے بعد جہاں برا کے میں نے دوسرا کولم بنا چاہتا ہوں اے نیم کے نام سے اس کو اے ڈی نیم کر دو ایڈمن نیم ہو جائے گا تو اے ڈی نیم کے نام سے میں بنانا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس کو میں نے سٹرنگ رکھا اور یہاں میں نے اس کو انفرچہ ٹین بنا دے گا جب میں میں نے اس کو میکسیمم ٹین تین بنا دائní گا انفرچہ انفرچہ ٹین اس کی ٹیٹا ٹائپ ہو جائے گا پھر ہم اگر別 بناób盟 جاتے ہیں تو یہ ہم Dank کا پبلک کلاس اور میں اس کے بعد جو دوسری کلاس بنا لیتا ہوں بنا لیتا ہوں یوزر کے لیے آہ یوزر کے لیے ہم بنانا چاہتے ہیں تو ایڈمین ہمارے پاس ہو گیا ہے اب یوزر کی انفرمیشن یعنی مجھ کی بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یوزر کا اکاؤنٹ بھی اسی میں میں کریئیٹ کر لوں گا اور اس کی انفرمیشن بھی اسی میں لے لیتا چاہے دوسری کے اندر لے دیتے ہیں تو میں میں کلاس بنا لیتا ہوں میں نے کہا ایسے آکاؤنٹ کے نام سے بنا لیتا ہے اس کے اندر ہم ایسے پاسکروں میں بھی آپ اس کم کی quz آمداز سے hem اس کو پاسکر انہابہا سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے وہ ہی کیا ہے م sword مناصلами بپرنا کا نام دے دیا پہلے تم نے اس کو تم اب اس کا نام دیتے ہیں ہم نے ان کا Tree quant 난 اس کا نام Civil بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے میںوں نے کہا tapacjaabenے کے نام ٹی پی یوزر اکاؤنٹ پرائیمری کی دینا چاہتا ہوں تم یہاں پر جو اس کو پرائیمری کی ایسائن کر دیتے ہیں اور میں کی اپنی مرضی کی دینا چاہتا ہوں اس لیے ہم نے کی کی اٹھوپٹ لگایا اور پھر میں آٹا انکیمیٹ رکھوں گا تو انٹیجر میں دیتا ہوں اور میں یہاں دیا یوزر آئی ڈی اور اس کو بھی میں یہاں پر جو ہے گیٹ سیٹ کر دیتا ہوں اچھا اس کے بعد پھر جو ہے کہا ہے وہ ہم یہاں پہ یوزر کا first name دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم نے جو ہے وہ یہ کر لیتے ہیں کہ first name جو ہے وہ لکھے گئے اپنا تو واچھ مرکت کے لئے توYa required لکھنا مثلا تیینک حالی نہیں چھوڑ سکتا تو اس لئے ان اس کو require دیتے ہیں عمنا اور require کے ساتھ جو ہے وہ میں م کیسج بھی بس کا دیتا ہوں تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر widespread wie classroom done کو ہیں ہم نے ارمیسج ایکول ٹو اور یہاں ملکت دیment کا aufis mirage اور اسی طریقے سے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ منیمم میکسیمم لیندھ بھی دینا چاہے تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں تو ہم نے کہہ دیا میکسیمم لیندھ میں اس کو دینا چاہتا ہوں ٹوائنٹی کریکٹرز کی اور اگر یہاں سے زیادہ لکھئے گا تو میں ارر مصیف دے جاتا ہوں ہم نے کہا میکسیمم ٹوائنٹی کریکٹر allow اور اسی طریقے سے میں منیمم بھی دینا چاہتا ہوں تو چاہیے یہاں پہ دیتے ہیں ہم نے کہا منیمم لیندھ اور میں نے منیمم لیندھ دی کم سے کم پانچ کریکٹر میں ضرورت کا نام ہونا چاہیے تو ہم 5 رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی میں نے کہا error message equal to ہم نے کہا منیمم 5 کریکٹر required صحیح جو پھر اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ باقی تو invert chart جو اب یہ بنائے گا وہ بنائے گا invert chart ٹرانٹی کے لئے بنائے گا اور پہلے ہم یہاں پہ column دیتے ہیں ہم نے کہا کس نام سے بنائے تو ہم نے کہا public اور یہاں میں تو invert chart رکھنا چاہتا ہوں تو سٹنگ میں نے پاس کر دیا اور اس طرح میں نے دیا first name اور display بھی دے دیتے ہیں تاکہ first name اچھے طریقے سے لکھا آجائے تو ہم یہاں پہ display بھی دے دیتے ہیں اور ہم نے کہا display اور ہم نے کہا name equal to ہم نے کہا first name جس میں لکھا آجائے گا آپ کے پاس پھر اسی طریقے سے میں last name کے لئے بھی یہی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں تو پھر میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اس کو دیکھیں جی اور یہ میں last name کے لئے رکھ رہا ہوں تو ہم نے یہاں پہ display name دے دی ہم نے کہا last name اور پھر ہم نے message دے دیا required کے ساتھ خالی بھی چھوڑ سکتا اگر blank چھوڑے گا تو یہ message آ جائے گا last name required کا اس کے لئے میں میں اسے pattern میں دے دوں گا تاکہ وہ email id کا pattern اس کو مل جائے تو پہلے تمہیں اس کے اندر required ہی لگاتا ہوں کہ بھی blank نہیں چھوڑ سکتا اور ہم نے کہا دیا email id دیکھیں جی اور ہم نے message بھی pass کر دیا required خالی بھی چھوڑ سکتا کیونکہ یہ وہ ضروری ہے ہم نے کہا email id required اور اس کے اندر جو ہے وہ minimum 5 character کم سے کم تو ہوتے گی ایک ڈی میں کیونکہ add the red اور پھر اس کے بعد ڈومین کا نام ہوتا ہے ڈاٹ کوم بھی ہوتا ہے آپ کے minimum 5 character بھی آ جاتے ہیں اور maximum ہم اس کے اندر 20 کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ چاہے تو بڑا چاہے تو بڑا بھی سکتے ہیں میں اسے 25 کر دیتا ہوں 25 کر دیتے ہیں یا 30 کر دیتے ہیں تاکہ جتنی بڑی email id ہے تو اس پر ہو جائے گی اور یہاں میں نے pass کر دیا اس لئے column email کے نام سے اچھا پھر میں یہاں پہ جو ہے اسی type بھی دیتا ہوں تاکہ email کا pattern match ہو جائے تو میں email کا pattern match کرنے کے لیے ہم نے کہا data type اور پھر ہم نے کہا data type dot email email address کا pattern لگ جائے گا تو ادھا email address سے pattern z اٹھ کے وہ کام نہیں کر سکتا اس کو pattern email address کے لینا پڑے گا پھر اسی طرح سے میں یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے first name last name اس کو دے دیا اب اس کو username میں دینا جاتا ہوں اور username کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں کہ username وہ لکھے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ email id کے بعد پھر میں اسی کو میں پوپ بیسٹ کیا ہے اس کو اڈھا لیتا ہوں اور میں نے یہاں دے دیا username ٹھیک ہے جی ہم نے first name لکھے گا last name لکھے گا اور پھر username جو اس کے لیے جس کے لیے ساتھ میں لگن کرنا چاہوں گا جو اس کے لیے ہم کوئی بھی ایک نام رکھیں گے تو ہم اس کے username باز کر دیا اور میں نے کہا username required کیونکہ requirement میں بھی ایسی ہی تھا کہ آپ کے بعد لازمی اس کے username چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو بھی minimum name دے دیتے ہیں اور 5 character دیتا ہوں و میکسیمم اس کو میں name ہے تو اس کو ہم یہاں پہ username بنانا چاہتا ہے وہ اس کو 30 character دیتے ہیں اور first and last name کے لیے بھی کم سے کم میکل سے آئی تھیں کہ اس کو جو ہے وہ 40 کر دینا چاہیے دیکھیں جے اس کو 40 ہونا چاہیے کیونکہ نام کسی کا زیادہ character میں بھی ہوتا ہے دیکھیں جے اور email ID کے لیے چلیں ہم نے اس کو بھی ہم نے 30 کر دیا تو اس کیا ہے میسیج میں کیا ہے اور اس کو میں جو ہے وہ username کے لیے بھی اس کو میں 40 کر دیتا ہوں اور ہم نے یہاں پہ 40 کر دیتے ہیں میکسیمم دے دی ہے اور اس طرح سے یہاں پہ میں اس کو username کے لیے بنا چاہتا ہوں میں نے کہا username میں username سے login کرانا چاہتا ہوں username اور password سے اس لئے username میں یہاں بھی رکھوں گا اور username سے ساتھ password بھی رکھے گا username کو میچ کرنا چاہے تو میچ بھی کر سکتے ہیں ویسے اگر ایمیل ID سے کرنا چاہوں تو ایمیل ID سے بھی login کرانا چاہوں تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا میرے قل سے لیکن اگر ہم username کرنا چاہتے ہیں تو username کر لیں اور اگر ایمیل ID سے ہم اس کو میچ کرنا چاہتے ہیں تو ایمیل ID سے اب اس کو میچ کر لیں تو ایمیل ID بہتر رہے گی کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیونکہ username تو ایک سے زیادہ لوگ ایک جیسے رکھ لے گئے پھر ہم یہ وہاں پہ اس کو چیک بھی کرانا پڑے گا کہ وہ یونیک ہو تو اور لیکن ایمیل ID تو اس جو نہیں کی ہوگی تو میں کھاسے ایمیل ID کے جب چیک ہو جائے گی کہ آیا صحیح ہے پھر اس کے بعد ہی ہوگا تو پھر ایسے کر لیتے ہیں اس کو میں جو ہے وہ ایمیل ID سے کر رہا ہوں گا تو اس username کے جگہ میں یہاں پہ password دیتا ہوں پاسورٹ میں نے اوپر نہیں دیا ہے ہم یہاں پہ password دیتے ہیں اور پھر ہم نے یہاں پہ required لگا دی ہم نے کہاں پاسورٹ required اور میکسیمم اس کے اندر password کے ہم دینا چاہتے ہیں میکسیمم ہم 10 رکھ لیتے ہیں 10 کریکٹر کے password ہونا چاہیے اور اگر اس سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو چلے 20 کر لیتے ہیں اور ہم نے کہاں میکسیمم 20 کریکٹر لگے منیمم 5 کریکٹر ضرور چاہیے اس کے اندر تو پھر اس کو میں password بنانا چاہتا ہوں تو پھر اس کو type بھی دے دیں گے پھر ہم یہاں لگ دیتا ہوں password اور جب password دے رہے ہیں تو پھر ہم اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ ہم data type دیتے ہیں ہم نے کہاں data type اور ہم نے کہاں data type dot password data type dot password password کریکٹر بن جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس طرح ہم نے password دے دیا password کے اندر پھر ہم لوگ جو ہے وہ minimum maximum length بھی ہم نے باز کر دیا اور password بھی آ گیا پھر اس کے بعد ہم چاہے تو confirm password کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ confirm password بھی دے دیتے ہیں پہی کیئے پہی کیا جاہے گا جو نہیں ہے خواہی کیا پہی کیا جائے گا beleza یہ رکوائیٹ ضروری نہیں لیں کولنگ میں نامے سے کمپیر ہو جائے گا تو پھر یہاں بھی ریکوائیڈ کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب وہ کمپیر ہو جائے گا تو پھر دین اس صورت میں جو ہے لازمی بات ہے اگر نہ لوگا تو کمپیر تو ہو نہیں سکتا اور اگر وہ بھی جو ہے وہ یہ بھی ڈیفرنٹ لکھی گا تو بھی کمپیر نہیں ہوگا اور دونوں شرط میں ہم اس کو ایسی بات کہہ دیتا ہے میں نے کہا پاسورڈ نوٹ میچڈ ٹھیک ہے جی اور یہاں بھی ہم نے دے دیا ہے کمپیر ہو جائے گا یوزر آئی ڈی پاسورٹ دونوں میں شجائے گی اس کو میں نام دیتا ہوں ہم نے کہا کمپیر سی پاسورٹ اور یہاں پہ اس کو ڈسپلی نم دیتا ہے تاکہ دکھاوا جائے گا ہم نے کہا ڈسپلی اور ہم نے کہا ڈسپلی نم ایکول ٹو ہم نے کہا دیا کنفرم پاسورٹ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ہو گیا پاسورٹ بھی ہو گیا کنفرم پاسورٹ میں نے دے دیا پھر اس کی اگر ایج جاننا چاہتے ہیں تو ایج کے لیے رکھ لیتے ہیں یہ فون نمبر ضروری ہے لیکن ایج بھی دے دیتے ہیں اس کی ایج سے کم سے کم ڈسپلی اس لیکن لگ کیادمی م ضرور Its Japan کے لیے ہے یہ ہر اور ایج کے لیے پھر میں انٹیجر ہی رکھ لیتا ہوں ہم اس点 treble رکھ سکتے ہیں حید میں لگے اس کو انٹیجر ہیتے لیں گے تو پھر bucks کہ تاگہ جو ہے وہ تمام پھر سٹا 걸�ندی ریچ بھی کر رہا ہے کہ کم سے کم اتنی عمر ہونے چاہیے اور میکسیم کیونکہ اگر ایک بوکنگ کر رہے ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ اگر جو بک کرنے والا ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ اٹھارہ سال کا ہے اور بک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ادر ویسے اگر اسے کم ہے تو پھر وہ جو ہے وہ نہ کر سکے تو پھر ہم یہاں پہ اس کے لیے جو کام کریں گے ایج کے لیے پہلے تو میں یہاں پر آکے جو ہے وہ ریکوائیٹ بھی لگا لیں گے ریکوائیٹ بھی لگانا کام کریں گے اور ڈیٹا ٹائپ کے لیے یہاں ضرورت نہیں ہے اس نے اٹھا دیا پھر میں ریکوائیٹ لگا دیا اور میں نے میسی پاس کر دیا کہ ایج لازمی اس کو لکھنی ہے اور ایج کے لیے میں چونکہ انٹیجر لے رہا ہوں تو یہاں پہ پھر میں جو ہے وہ میکسیمم اور مینیمم لیند نہیں دوں گا بلکہ اس کے جگہ رینج لے لیں گے تو اس کے جگہ ہم یہاں پاس کر دیں کہ رینج تو ہم نے کہا رینج رینج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں مینیمم میکسیمم ولی دیتے ہیں جو ہم پہلی ولی دیتے ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے اس کی اب دنگی لکھا رہا ہے مینیمم ولی یعنی میں چاہتا ہوں کم سے کم اٹھارہ سال کا ہے اور وہ ایج لکھتا ہے اور اپنے اس کی ایج اگر کم سے کم اٹھارہ ایٹین ایئرز کا ہے تو ٹھیک ہے وہ وک کر سکتا ہے اگر اس سے چھوٹا ہے تو وہ وک نہیں کر سکتا اگر میں کنڈیشن لگانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ ایٹین پاس کر دیا اور اسی طریقے سے اگر میں میکسیمم دیکھتا ہوں تو میکسیمم اگر کسی یہ اے جے فور ایکسیمول ہم نے کہا وان ٹوئنٹی ایئرز کرتے چلے ٹھیک ہے جی اور اگر اس میں وہ کرتا ہے تو میں ہم نے کہا ایرل میسیج ایکول ٹو ہم نے کہا مینیمم ایٹین ایئرز ایرل میسی پاس کر دیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے جو ہم نے اس طرق کوئی میں سے بھی پاس کرنا چاہتا ہوں میں سے بھی پاس کر دیا اب اس کے لئے جو میں ٹائپ رکھوں گا ایج کے لئے میں انٹیجر رکھوں گا کیونکہ میں نے جب یہاں رینج لیا ہے تو رینج کے لئے ہمیں لازمی باتے انٹیجر ہی رکھنا پڑے گا تو ہم نے یہاں پہ انٹیجر دے دیا اور میں نے کہا انٹ اور ایج کے لئے کولا بنا دیا تو ہم نے ایج بن جائے گے پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں جو کمپسر چیز ہے وہ اے فون نمبر چوڑے ہمجھے لازمی لینا پڑے گا تو فون نمبر کے لئے پھر ہم جو ہے وہ سٹرنگ ہی رکھیں گے تو میں سٹرنگ رکھتا ہے اس کو اور چاہیے ہم اس کو ڈسپلی والا ہی میں کوپی بیس کر دیتا ہوں ہم نے کہہ دیا فون نمبر اس کو بھی ریکوائیڈ کر دیتے ہیں کہ فون نمبر لکھنا ضروری ہے اور فون نمبر جیسے ہم دیں گے تو اس کو میں سٹرنگ دوں گا اور یا تو دیکھا ہم یہاں پہ فون کا پیٹرن بھی ہے لیکن ہمارے پر بیسکلی میں موبائل نمبر زیادہ نورملی جو لوگ یوز کرتے ہیں تو پھر ہم میں ایسے کر لیتا ہوں کہ موبائل کا پیٹرن بھی لگانا چاہے تو موبائل کا پیٹرن لگا جاتا ہے تو ریگلر ایکسپیشن یوز کر لیتا ہے اس کے لئے اور شاہے ساتھ ہی ہم نے دے دیا تو میں چاہوں تو یہاں بھی دے سکتے ہیں ریکوائیڈ کے ساتھ ہی تو ہم نے یہاں بھی دے دیا ہے پھر ہم نے کا ریگلر ایکسپیشن ہم نے ریگلر ایکسپیشن دی ہے اور میں یہاں چاہتا ہوں کہ جو ہے نمبر اسے نمبر ہی لکھے کہ فون نمبر ہے تو صرف نمبر ہی لکھے اور سات میں جو نمبر لکھے گا وہ نمبر کم سے کم بھی جو ہے وہ میکسیمم کم سے کم 11 کریکٹر کہونا ضروری ہے نا تو پھر اس کے لئے ہمیں ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں میں پیٹرن بنا لنے کے لئے میں نے ایڈ در ایٹ لگایا اور پھر میں پیٹرن بناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو لکھے وہ صرف نمبر لکھے تو ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں ہم نے کہا 0-9 یعنی اسے مطلب ہے نمبر لکھے گا وہ پہلی بات تو یہ ہو گئی پھر اس کے بعد کتنے کریکٹر لکھے تو ہم نے کہہ دیا 11 کیونکہ ہمارے فون نمبر پہ 11 کریکٹر ہوتے ہیں تو 11 کریکٹر دینے چاہتا ہے نا 11 سے وہ زیادہ لکھے اور نا 11 سے کم لکھے تاکہ ہمارے پاس صحیح طریقے سے اس کا فون نمبر آ جائے تو یہ ہم نے اس کا پیٹرن میں نے بنا دیا ٹھیک ہے جی اور اگر وہ پیٹرن سے ہٹتا ہے وہ ہم نے میسی پاس کر دیا ہم نے کہا فون نمبر is not valid ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پاس کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ attribute ہمارا جو چل رہا تھا regular expression required کے ساتھ ہی وہ ہم یہاں پہ آکے اس کو close کر دی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا فون نمبر ہم نے دے دیا یہ ہمارے پاس attribute بھی بن گیا اب یہاں شاید کوئی error آ رہا ہے تو دیکھ لیتا ہے یہ ہم نے regular expression پھولا ہوا ہے اور یہ ہم نے اس کو close نہیں کیا تو اس کو ہم یہاں پہ ڈی بیکٹ دے دیا error message پلیس پہ اندر یہ ہے جاتا ہے regular expression یہاں پہ کلیش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ہم چاہے یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے پھر ہم نے یہاں پہ دے دیا ہم نے فون نمبر کے لیے اس کے column بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ فون نمبر کے لیے دیں گے فرس نمی جگہ ہم نے string رکھ رہے ہیں اور ہم نے کہہ دیا فون نمبر فون نمبر ایک ساتھ ہی لکھ دیتا ہے کیونکہ ہم نے اوپر جو ہے وہ display name پاس کیا ہے ٹھیک ہے جو پھر جو ضروری compressor یہ کہ ہمارے پاس وہ ہے آپ کا NIC نمبر تو میں NIC بھی دے دیتا ہوں ہم نے کا display name میں NIC نمبر بہت ضروری ہے لازمی ہے اس کے بگر تو نہیں ہوگا تو ہم یہاں پہ NIC نمبر دے دیتا ہے ہم نے کہا NIC نمبر اور اس کو بھی blank نہیں چھوڑ سکتا تو ہم نے کہہ دیا NIC نمبر دے دیتا ہے یہاں پہ اور یہاں بھی میں regular expression ہی لگا لیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے NIC نمبر ہوتا ہے وہ basic کیلئے ہمارے پاس جو ہے وہ 13 digits کا ہوتا ہے اور نمبر ہی ہوتا ہے تو مجھے زیادہ changing نہیں کرنی پڑے گئے سیپ اور سیپ یہاں پہ 11 digits یہ ہے اس کے جگہ میں یہاں پہ 13 کر دوں گا باقی میں نمبر کے لیتا ہوں کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اور message change کر دیں گے ہم نے کا ہم نے کا جس سے چھوڑ کر لیتا ہے ہم نے کا invalid NIC نمبر ٹھیک ہے جی اچھے پھر اس کے بعد یہاں پہ راکے اچھے یہ بھی ہم نے maximum minimum جو رکھا ہوئے نا یہ بھی ہم نے غلط کیا کیونکہ یہاں پہ جو ہے maximum جو ہے وہ 11 character ہے تو ہم 11 رکھیں گے اس کو اور message kernel بھی ہم رکھیں گے 11 اور پھر اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ میں یہ message بھی کر کیونکہ یہاں تو اس نے جو ہے وہ pattern check کر لے گا تو پھر یہاں پہ maximum یہ دے تو اور minimum کی پھر ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ جو اس کو save or save جو ہے وہ maximum character کرتا ہو یا maximum strength length لے لو تو ہم یہاں پہ لیتے ہیں string length string length ہمارے پاس ہوتا ہے method اچھے ضرورت سب کی پریکٹس ہو جائے گی ہم نے کہا string length اور ہم یہ کہتے ہیں maximum length ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں اس کو ہم نے کہا کتنے character ہے 11 character مطلب ہے وہ جو بنائے گا اس کے لئے جو type بنائے گا وہ رکھے گا n و 4 11 منسلہ میں سے اس نے کہا اس نے کہا string length اور اس نے نمبر ڈائرکٹس ہے ہم نے کہا دیا 11 کیونکہ اس لئے رکھ رہا ہوں کہہ تا کہ وہ n و 4 11 بنائے اور وہ جب table کے اندر جو column بنائے گا جو اس کی ڈیڈر ٹائپ رکھے گا وہ n و 4 11 رکھے گا اس نے میں 11 باس کر رہا ہوں باقی تو یہاں پہ 11 character کو وہی چیکل لے گا اور اس کے علاوہ تو اللہ نہیں کرے گا اور یہاں پہ میں نے 13 رکھ دیا تو پھر اس کی جگہ میں یہاں پر وہی سٹنگ لیند دیتے ہیں اور یہ اس کی پھر میں یہاں بھی ضرورت نہیں ہے اس کو میں اٹھا دیتا ہوں اور اس کی جگہ میں جو ہے وہ تھرٹین پاسکر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی کلیر ہے تو تھرٹین کریکٹر جو ہے وہ آپ کے پاس کم سے کم جو ہے انموچہ تھرٹین اس کے لیے بن جائے گا اور یہاں میں نے دے دیا نائی سی ہے ٹھیک ہے جی نائی سی کے نام سے ہم نے ایک کولم بنا دیا تو یہاں پہ نائی سی بھی اس کے پاس آ جائے ہمارے پاس آ جائے گا جیسے ہمارے پاس ریکوائٹ تھا تو یہ ہمارے پاس یہاں سے یوزر کے انفرمیشن ہمارے پاس آ گئی پھر اس کے بعد اور مزید اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر دیکھیں گا اگر ریکوائرمنٹ کو میں ایک دوبارہ دیکھوں گا اگر مجھے کسی اس کی ضرورت پڑے تو میں ہو جو نیکس جو ہم کنٹرول وغیرہ بنائیں گے تو وہی پہ میں اس کو جو ہے آپ کو منشن کر دوں گا آپ کے سامنے اس پر کام کر لیں گے اچھا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو ٹیبل ہیں اب میں بنا رہا ہوں ایڈمن کے لیے کہ جب ایڈمن لوگن ہوگا تو وہ جو ہے بیسیکلی کیا کرے گا کہ پلین ایڈ کرے گا اس کے اندر کیپسٹری کتنی ہے سیٹوں کی کیپسٹری کتنی ہے اس کو ایڈ کرے گا جیسے ہم نے ریکوائرمنٹ دیکھی تھی کہ یہ کام ہمارے پاس جو ہے ایڈمن کرے گا کہ یہاں پہ جو ہے کتنی کیپسٹری ہے اس کی پرائس کیا ہے یہ میں سب کچھ کرنا ہے تو میں ایڈمن پینل کیلئے کام کرتا ہوں میں کلاس بنا لیتا ہوں اور ہم نے کہا پبلک کلاس اور میں نے کہا ایڈمن پلین کر دیتا ہے ایڈمن میں پلین کر دیتا ہوں اس کا نام ایڈمن اس کو پلین کرے گا اب یہاں بھی میں کی لگا لیتا ہوں ہم نے کہا کی کے ایٹیوٹ دیتے ہیں اور کی کے نام میں پرائیمری کے لئے کولم رکھ دیتا ہوں نمیری کی رکھتے تو ہم نے کہا پبلک انٹ تاکہ اوٹو انکرمیٹ ہو جائے گا اور یہاں میں آئی ڈی دیتا ہوں ہم نے کہا جو ہے وہ پی آئی ڈی کر دیتا ہوں تاکہ پلین آئی ڈی ہمارے پاس آ جائے گی گیٹ سے نمیسٹو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی پلین آئی ڈی کرنا چاہتے ہوں پلین آئی ڈی کر دیتا ہوں مسٹیک نہیں ہونا ہر پاس ٹھیک ہے جی پھر اس کے پاس یہاں پہ جو ہے میں کیا کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ایرو پلین ہے اس ایرو پلین کا نام دینا چاہتے ہیں تو ایرو پلین کے نام دینے کے لئے جو میں رکھوں گا کولم رکھوں گا اس کو میں ریکوائیٹ رکھوں گا اور باقی چیزیں سب چیزیں وہی ہوں گی تو میں اس کو سوری جو میں اوپر کوئی پیس کی ہے میں اس کو اٹھال لیتا ہوں یہاں میں نے دے دیا ایرو پلین نام ایرو پلین نام ہم نے ایرو پلین نام دے دیا ہم یہاں پہ میسیج ریکوائیٹ کمبس ہری ہے تو ہم نے ایرو پلین اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے وہ منیمم و میکسیمم بھی دیتے ہیں تو میں یہاں پہ کیونکہ ہم یہ انورچال کے ساتھ بھی رکھنا ہوتا ہے تو میں اس کو دے میکسیمم جو ہے آپ کے بعد کتنے کریکٹرک ہوگا میکسیمم جو ہے وہ تھاڑی کریکٹرک ہو جائے گا اور میکسیمم جو ہوگا تین بچہ تھاڑی بنا لے گا اور منیمم کوئی بھی الائنہ جو ہے پی آئیے بھی ہے تو وہ تین کریکٹر ہے تو ہم کم سے کم اس کو تین کریکٹر ضرور دیں گے تاکہ وہ جو پی آئیے وگرہ اس طرح کچھے کر سکے تو یہاں میکسیم بھی چینج کر لیتے ہیں ہم نے کہا تھاڑی کریکٹر پھر چلیمم بھی بھی کر سکتے ہیں انٹیٹیز سے سلنگ نہیں ہے باقی تو ہم بیوز سے بھی اس کو منیج کر سکتے ہیں ہمیں جو ٹیبل کا سٹرکچر بنانا ہے وہ ضروری ہے اور باقی تو ضروری نہیں ہے نام نیکا ایرو پلین نیم دیکھیں جو ہم نے ایرو پلین نیم دے دیا اس کے لئے کولم کا نام پھر اسی طرح سے ہم یہاں پہ جو ہے سیٹنگ کپیسٹی دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ ایڈمی منیج کرے گا کہ اس کے اندر کتنی سیٹنگ کپیسٹی کیونکہ ڈیفرنٹ جہاز ہوتے ہیں اور سب میں جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے کپیسٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سے جو ہے وہ کپیسٹی اسائن کرے گا ایڈمین تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ سیٹنگ کپیسٹی کر لیتا ہوں میں اور سیٹنگ کپیسٹی ہمارے پاس جو ہے بیسیکلی اس کے لئے پھر میں انٹیجر ہی لے لیتا ہوں تاکہ وہ نمبر میں لکھے گا تو ہم نے ریکوائیڈ لگا دیا ہم نے کہا ریکوائیڈ باقی چیز کاس ضرورت نہیں ہم نے کہا ریکوائیڈ اور پھر میں نے کہہ دیا میسی پاس کر دیا ہم نے کہا ایڈر میسیج ریکوال ٹو ہم نے کہا کیپسٹی ریکوائیڈ ٹھیک ہے جو پھر اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے میں ڈسپلین دینا چاہتا ہوں یہاں بھی دے سکتا ہوں نہیں تو الگ سے آجاتے دیتے ہیں ہم نے کہا ڈسپلین ہم نے کہا نیم اور ایکوال ٹو ہم نے کہا دیا سیٹنگ کیپسٹی ٹھیک ہے جی ہم نے پاس کر دیا اور پھر اس سے دیکھے سے میں اس کی ٹائپ انٹیجر رکھ لیا تو ہم نے کہا پبلک انٹ اور ہم نے کہا سیٹنگ کیپسٹی ٹھیک ہے جی جو ہے جو ہے وہ جیٹ ٹھیک ہے جی کلیر تو یہاں پہ ہمارے پر جو ہے وہ کیپسٹی یہاں پہ ہم اس کو منیج کر لیں گے اب اس کے بعد آجاتے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ مجھے سیٹنگ کیپسٹی دیتے کیا پلان کے نام دیتے کیا اور پرائز دیکھیں میں اس کے اندر بھی منیج کر سکتا ہوں پرائز اس کے اندر بھی کر سکتا ہوں میں نے جو اور اگر میں اس کے اندر منیج نہیں کرنا جاتا ہوں تو پھر مجھے پرائز کے لیے جو ہے اور پھر کیا دیکھیں کہ سیٹ تو ہمارے پاس ہو گئی پھر اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ چلیں اس کے اندر اسی میں میں پرائز دیتا ہوں کہ وہ جو اس کی جو ہے وہ پرائز بھی رکھ دے گا وہ اس کو کیلکلیشن اس سے کر لیں گے تو آگر میں اس میں نہیں رکھنا جاتا ہوں ہم چلیں پرائز بھی سکتا ہے کہ وہ ایڈمن جو اس کے انٹری بھی کر دے گا تو پھر میں یہاں پر اسی کو کوپک کلر کو اس کے انٹیجر ہی رکھوں گا اس کے لیے یہ ہم فلوٹ رکھنا چاہے ہیں تو فلوٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر ڈیسیمل میں ویلی ہوگی تو ہم اس کو فلوٹ رکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے تاکہ وہ ڈیسیمل ویلی ہوگی تو ڈیسیمل اس کو مل جائے گی ہے پھر ڈیسیمل آج کا نواملی تو بھی چل رہی ہے لیکن کر دینے چاہے دے سکتا ہے ریکوائیڈ ہم نے رکھ دیا جنہا ضروری ہے ہم نے کا پرائز ریکوائیڈ ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم نے رکھ دیا ہم نے کا سفٹ پرائز ٹھیک ہے جی اور اگر ضرورت ہی نہیں دینے کی کیونکہ ہم یہاں پہ اس کے کولنگ بھی پرائز ہی رکھ دیتا ہوں تو پھر ہم نے پرائز ہی رکھ دیا تو ہمیں دینے کی ضرورت اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی کلیر تو میں نے یہاں پرائز ہی پاس کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا کہ اب مجھے جو ٹیبر بنانا ہے وہ بناتے ہیں پھر ہم فلائٹ بوکنگ کے لیے تاکہ جو بک کر رہا ہے اس کی انفرمیشن ہم اس کے اندر رکھنی ہے کہ بوکنگیں رکھنا جاتے ہیں اور ہمیں بوکنگ بنانا ہوگا اور اس کے علاوہ ایک ریزرویشن کا کرنا ہوگا تو اس کے لیے بھی کر لیتا ہے یہ بات میں تھے میں جب کام کرنے بیٹھوں گا تو اس میں چھوٹی موٹی چیننگ تو آتی ہے ہم ٹیبل گسترکچن میں اس تک بھی چیننگ کر لیں گے اور یہاں سے جو ہو جائے گی تو اگر میں فلائٹ بوکنگ کرنا چاہتا ہے تو بوکنگ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں یہ ایک تک کہتے ہیں کہ لوگ ان یوزر لوگ ان ہو گیا کہ اب جو یہاں پر یوزر لوگ ان ہو گیا تو اس لطور ا synthesis mnie پاس آگئی اب مطلب یوزر کی ان فرمیشن Dortmes میرے پاس آگئی سے اس کے ایک یڈی ہے میں نے ہاں� جنریٹ کی وی ہے ہے ناؤں وہ رکھی میں نے یوزر آئی ڈی جس میں یوزر کا فوس نم بھی آرہا ہے لازت نم بھی آرہا ہے تو یہ تو ہماری پر لاغ ان کے لیے آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں یہیں سے اس کو اس کو ویلی اٹھانا چاہے تو یہیں سے اس کے ویلی اٹھا لیتے ہیں تو باقی انفرمیشن بھی میں یہاں سے پاست نہیں کرتا ہوں لیکن ہم فلائٹ وکنگ کے لیے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں باقی انفرمیشن چیزیں لینی پڑھیں گے ہم وہ باقی چیزیں لیتے ہیں تو ایک کلاس اور انٹیٹیز ایک اور بنا لیتے ہیں ہم نے کہا پبلک کلاس اور میں نے کہا پلائٹ بوکنگ کا نام دیتا ہوں اس کو میں اور اس کے اندر بھی جو ہے میں اس کو ٹیبل کا نام دیتا ہوں میں نے کہا ٹیبل سلائٹ بوک کے نام دیتا ہوں اب یہاں پہ میں بوکنگ آئی ڈی دینا چاہتا ہوں ہم نے یہاں پہ پرائمیل کی دی اور یہاں میں دیتا ہوں پبلک انٹ بی آئی ڈی بوکنگ آئی ڈی دینا چاہتے ہیں جو کہ انٹیجر ہے تو اٹر انکریمنٹ ہوگی ہے ہمارے پاس یہ میں سب چیزیں الگ الگ سے سمجھا چکا ہوں اب تو میں اس کو پریکٹیکل ایملیمنٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں خاص سے پہ دوبارہ سمجھانے کے ضرورت تو نہیں ہو جائے تو اب مجھے دیکھیں کہ یہاں میں نے کسٹمر کی ایمیل آئی ڈی کسٹمر کے نام اور یہاں پہ جو باقی چیزیں جو ہے وہ سب میں نے دی بھی ہیں تو آئی تنگ میں یہاں پہ جو ہے بوکنگ آئی ڈی میں پاسا جائے گی اور پھر اس کے پاس آئی میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو ہاں ہمیں بسکلی ایک چیز اور منیج کرنی کہ وہ اس کے روٹ کیا ہے وہ کس روٹ پہ جا رہا ہے ہم نے وہ آہ ایڈمن کے طور پر بھی اس کو روٹ بھی آئیڈ کروانا ہے اور روٹ آئیڈ کروانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آہ جب وہ روٹ اس کو مل جائے گا تو روٹ بھی تو اس نے سیلیک کرنا ہے کہ وہ کس روٹ پہ جانا جاتا ہے اور اس کی ڈیپارچر ڈیٹ کیا ہے اسے ٹائم کیا ہے کیونکہ وہ تو بہت سارے اس نے جو ہے ایڈمن باز کر دے گا تو پھر وہ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ سارے چیزیں ہمیں اس کو منیج کرنی بڑے گی تو پھر آپ ایسا ب بھی کرسکتے ہے کہ یہاں پہ بکنگ آئیڈی کے جگہ میں یہاں پہ جو ہے اور ریزرویشن کے لیے بنا لیتا ہوں جو ہے آپ کے پاس یعنی اسی اسی فلائٹ بک کے اندر آہ میں یوں کر لیتا ہوں کہ ہم نے Steel State کا دی ہے اور پھر اس کے پاس اکہاں اس کو جانا ہے کس روٹ پہ جانا ہے آہ ریزرنچ و رھوم اور پھر اس کے بعد کہاں گنا ایسے جانتے ہیں تو یوں کر لیتا ہمBu Пока'd فات کر دی ہے آہمل کس باس کرنے کے بعد اب مجھے کیا کرنا کہ میں یہاں پہ جو ہے اس کا فرام یعنی کہاں سے جا رہا ہے اور کدھر جانا چاہتا ہے تو ہم اس کے لئے منیج کر لیتے ہیں تو پھر میں نے اس کے لئے جو ہے پہلے سے ریکوائیڈ بھی دینے پڑے گا ہم نے ریکوائیڈ دیا چاہلی اتنا نہیں ہوسکتا ہے اور پھر ہم نے یہاں میسیج پاس کر دیا ڈیسپلین نیم دیتے ہیں اور ڈیسپلین نیم کے اندر اپنے آ کے ہم نے اس کے لئے جو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ سٹرنگ رکھیں گے ہم نے کا سٹرنگ اور ہم نے کا فرام نام دے دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ لینڈ بھی دیتے ہیں اس کو مینیم میکسیمم نہیں دیں گے کیونکہ شہر کے نام تو چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں ایک دو کریکٹر میں ہوسکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ضروری ہے وہ اسٹرنگ لینڈ اور میں اسٹرنگ لینڈ اس کو پاس کر دیتا ہوں ہم نے کا جو انورچار بنائے گا تو اس کے لئے میں جو لینڈ اس کو دیتا ہوں اس کو دیتے ہیں فوجہ ہم نے کا فورٹی کریکٹر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور چاہت اس میں میسیج پاس کر دیتا ہوں تو یہاں پر آکے وہ جو ہے وہ فرام بھی آجائے گا ہمارے پاس اسی طریقے سے وہ جہاں جانا چاہتا ہے اس کو اس کے لئے بھی ہم بنائیں گے کہ اس کا ایک فلیٹ کے شیڈیل کیا ہے وہ کہاں سے سے جو ہے وہ ڈیپارچر ہوگی اور کہاں پہ جائے گے اسے لینڈ کرنا ہے تو یہ فرام ہو جائے گا کس سٹی سے یا کس کنٹری سے جا رہی ہے اور اس کے لئے ہم یہاں پہ دوسری انفرمیشن آجائے گی ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم ڈیپارچر دیتے ہیں ٹو سٹی دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے خرم دیا تو یہاں پہ ہم ٹو سٹی دیتے ہیں کیونکہ میں اس کو جیішی کروں گا آہ ایڈمن کی لئے بھی ہے تو پھر ایک تو ڈیٹ ہمارے پاس ریکوائیڈ ہی ہوتی کیونکہ کمبسری میں اس کو اندر ڈیٹ ٹائم پیکل لے لوں گا تو ڈیٹ ٹائم پیکل کے لیے ہم نے ڈیٹا ٹائپ دے دیا اور اس کے لیے ہم نے کہا ڈیٹا ٹائپ ڈاٹ ڈیٹ اب یہ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹ آئے گی کلینڈر آپ کے پاس آ جائے گا اور کلینڈر آپ کے پاس نل نہیں ہو سکتا تو لازمی ڈیٹ ہی لکھی بھی آپ کے پاس آ جائے گی اور اس کے لیے جو میں نے یہاں آخر امریکہ پبلک ہم نے کہا ڈیٹ ٹائم اور اس کے اندر نے پاس کر دیا ڈی ڈیٹ ڈیپارچر یعنی ڈیپارچر ڈیٹ میں دی رہا ہے اس کے اندر دے جی آجا پھر اس کے پاس آجتے ہیں ہمارے پاس ڈیپارچر ڈیٹ بھی ہمارے پاس آگیا ہے اور پھر جو ہمیں دینا ہے ہے آہ ڈیپارچر ٹائم بھی ہمیں دینا بڑے گا لازمی بات ہے دے گا جی اور اس کے لیے ڈیسپلی کر لیے تاکہ اچھا ہو جائے گا سمجھ جائے گا ہم نے کا ڈیسپلی اور ہم نے کا ڈیپارچر ڈیٹ اور اسی طریقے سے میں ڈیٹ ٹائم بھی دے دوں گا اور ٹائم کو پھر میں منیج کروں گا ویو کے تھوہ ویو میں ہمارے پاس ایک کمان ہے ہم جیس کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہاں سے اس کو میں ٹائم دے دوں گا تو ٹائم آپ کے اس آجے گا اور فیلال جہاں پہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ سٹنگ ہی رکھ لیتے ہیں اور میں نے کہا ہم نے کہا ڈیپارچ ٹائم ہم یہاں پہ ٹائم لکھ دیا ہم نے کہا ڈسپل ہو جائے گا اور میں ڈیٹ نہیں آئے گی بلکہ میں اس کو سٹنگ دینا جاتا ہوں تو میں اس کے اندر لینڈ دے تو اس کو ہم نے کہا میکسیمم سٹنگ لینڈ دے دیں اور ہم نے کیا دیا کہ تائم ہے تو کتنا کریکٹر رہے گا آئی ٹھنک جو ہے وہ ففٹین کر لیں تو انبر چار ففٹین اس کے لیے رکھ لے گا اور یہاں میں نے دے دیا اس کو سٹنگ اور اسٹنگ ہم نے کہا ڈیپارچر ٹائم ڈیپارچر ہم نے اس کو ٹائم دے دیا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ آہ اب میں دیکھو کیا کرتا ہوں ابھی جو ہم نے اس سے پہلے آہ پہلے جو میں جہاں پہ آہ ایرو پلین کی انفرمیشن پاس کیا ہے نا میں نے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ پلین آئی ڈی یہ ہمارے پاس ہے میں نے یہ پاس کیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس اس کے درمیان میں اور اس ٹیبل دونوں کے درمیان میں میں ونڈو میننگ کی جوائننگ کرتا ہوں. ونڈو میننگ کی جوائننگ سے میں نے پاس یہ ہوگا کہ جب وہ یہاں پہ فلائٹ بکنگ میں آئے گا اور فلائٹ بکنگ کے اندر آکے جب وہ پلین سیلیک کرے گا تو چونکہ یہاں سے میں اس کے پلین کی انفرومیشن جاتا اٹھاؤں گا تو یہاں یہ پرائم بھی کی ہے تو اس کو میں یہاں پہ آکے فوراں کی بنا دوں گا اس ٹیبل کے اندر تو فوراں کی بنانے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہاں اسی کولم کو یہاں پہ ریپیٹ کیا پلین آئی ڈی کو جو اس کو جو پلین کا نام لے کر آجا گا کیونکہ میں نے کہ پلین آئی ڈی کے بعد جو میں نے پہلا کولم رکھا ہے وہ رکھا اے پلین نیم یعنی ایرو پلین کا نام یہاں پہ پلین آئی ڈی تو وہ نہیں آئے گا بلکہ اس کے جگہ جو ہم نے ایرو پلین کے نام ایڈمن ایڈ کی ہوں گے وہ بسکلی اس نام آجا گا تاکہ وہ نام سیلیک کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کا ٹائم اور اس کی ڈیٹ سیلیک کرے گا یعنی ایڈمنی سیلیک کرے گا لیکن وہ پلین آئی ایرو پلین کا نام ایک جگہ دے رہا ہے وہ پہ نام اب ایک مثال ہے فر ایک شاہین ایل لائن ہے یا پی آئی ایل لائن ہے تو پی آئی ایل لائن کا تو ایک ہی روٹ تو نہیں ہے نا وہ یہاں سے لاہور بھی جاتی ہے اسلام آباد بھی جاتی ہے وہ جو ہے وہ آمریکہ بھی جاتی ہے سعودیہ بھی جاتی ہے تو ڈیفرنٹ جگہ بھی جا رہی ہے ایرو پلین کا نام تو پی آئی اے ہی ہو گیا لیکن بیسیکلی اس کے فرام و ٹو میں چینج آ جائے گا جب پھر اس کے ڈیپاچر ٹریٹ الگ ہوگا ٹائم الگ ہوگا کہ یہاں سے لاہور بھی جا رہی ہے تو اگر دن میں تین مختلف ٹائم ہو جا رہی ہے تو تین مختلف ٹائم آ جائیں گے تین مختلف جو ہے اس طرح ڈیٹس بھی الگ الگ آ جائیں گے تو یہاں پہ ایرو پلین کا نام اس کو ملے گا کیسے ملے گا کہ یہاں میں ایرو پلین آئی ڈی باز کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو پہلا کولم مہے وہ ہے آپ کے پاس ایرو پلین نیم کا یہاں سے ایرو پلین کا نام لے کر آئے گا اب میں کیا کروں گا اس ٹائبل کو یہاں پہ جو ہے سینج کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا پابلک ورچل لگا دیا اور کولنٹیبل کے نام رکھا ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے یہاں پہ اس کو جو میں نام دیا ہے وہ رکھا ہے پلین آہ صحیح پلین میں نے یہاں پہ پلین کا نام دیا اور بیسکلی ایڈمن پلین مجھے نام نہیں رکھنا چاہیے تھا مجھے اس کا نام جو ہے وہ آہ ایرو پلین نام دینا چاہیے ایرو پلین انفرمیشن دینا چاہتا ہے تو وہ بہتر رہتا جا چلیں جانے تا بھی میں نے دے دیا ہے یہ ایرو پلین ڈیٹا کر دیتا ہے ایرو پلین انفو انفو کر دیتا ہے تو اب یہ جو میں نے یہاں پہ نام پاس کیا ہے اس کو میں یہاں پہ آکے رینم کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ آکے ہم نے کہا کرنا ہے پبلک ورچل اور پبلک ورچل دیکھیں یہاں پہ میں اپنے دے دوں گا ایرو پلین انفو اور اس کو یہاں پہ آکے ہم کوئی بھی نام دے دیں گے ہم نے کہا پلین انفو ٹھیک ہے جی اور پھر اس کو میں یہاں پہ آکے گیٹ سیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے پاس یہاں پہ آکے ون ٹو میں نہیں جائے گی پھر ہمارے پاس پھر اس کے پاس میں اس کو بیچ میں میڈ میں رکھ رہا ہوں یعنی اسی جگہ پہ جیسے ہمارے پاس جو ہے ڈی پچٹ ڈیٹ و ٹائم دے گا ٹائم دینے کے بعد وہ پلین سیلک کرے گا کہ کس پلین کے لئے ٹائم دے رہا ہے تو اس نے اس کو یہاں پہ میڈ میں پاس کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے سیٹ آویلیبل میں دیکھتا جاتا ہوں کہ سیٹ آویلیبل ہے آہ تو پھر یہاں سے ہم اس کو جو ہے کریں گے تو سیٹ سے لئے ہمارے پاس آہ بلکہ نہیں ہم یہاں پہ تو جو ہے اکھیں گے کہ ہم نے سیٹ آویلیبل تو ہم نے آلیڈی اس کو دیا ہوئے تو وہ تو ضرورت نہیں ہے یہاں سے سیمبل جو ہے وہ پلین کی آئیڈی پاس کر دے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹکٹ کے پرائز بھی میں نے آلیڈی اوپر اسائن کیے ہیں تو میں یہاں پرائز بھی ہم نے دیئے ہیں تو پرائز بھی ہو جائے گا ہمارے پاس سیٹ سے ہم آلیڈی دے چکے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھا پلین کی ٹائپ دیں گے ٹائپ کیا ہوگی کہ ایکانومی ہے یا بزنس کلاس ہے یا کوئی اور کلاس اگر میں اس کو منشن کرنا چاہتا ہوں تو پھر ہم اس کو ٹائپ بھی کر دیتے ہیں تو ٹائپ پسند کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پلین کی ٹائپ لے لیتے ہیں ہم نے کہا پبلک اور ہم نے کہہ سٹرنگ اور ہم نے کہہ دیا ہے پلین ٹائپ ٹیک ہے نا یہ سیٹ ٹائپ کر لیں پلین ٹائپ کی جگہ بہتر ہے ہمارے پر جو ہے وہ سیٹ ٹائپ کر دیتے ہیں جس میں میں چاہوں تو یہاں پر بھی ہم جو ہے انہم یوز کر سکتے ہیں انہم ہی چل جائے گا اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ میں ویو میں جا کے اور وہاں پہ آپشن لے لیں گے تو آپشن کے ذریعے سے ہم ڈروپ ڈاؤن کو کرا لیں گے تو میں آئی ٹنگ میں ایک اور آپشن کرا دوں کی کہ میں جنڈر وہ جنڈر کے ذریعے سے میں کرا چکا ہوں انہم کا انہم کے ذریعے سے میں نے جنڈر جنڈر اسائنڈ کیا تھا تو وہ آپ دیکھ چکے ہیں تو اب یہاں پہ میں آپشن پہ یعنی ویو میں جا کے آپشن کے ذریعے سے میں ایک اور ورائیٹی بھی آ جائے گی کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہ کر لوں گا پھر میں یہاں پہ انہم نہیں بناتا بلکہ میں یہاں پہ جو ہے سیٹ ٹائپ دیتا ہوں اب جو ٹائپ ہوگی اس کے لئے میں یہاں پہ میں دیتا ہوں ڈسپلی نم بھی پاس کر دیتا ہوں اور ہم نے سیٹ ٹائپ یہ ہمارے پہ ڈسپلی نم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد چکے ہم کو مو بکس دیں گے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے اور اب اس کو ڈیٹا بیج میں سیف بھی کرنا جاتا ہے میں چاہتا ہے انمرڈ چار بھی اس کے لئے بنے تو پھر میں اس کو جائے سٹرنگ لیند دیتا ہوں ہم نے کہا اس سٹرنگ لیند پاس کر دی اور میں اس کے لئے رکھ لیتا ہوں ٹوانٹی سائب کریکٹر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے ہمارے پاس سیٹ ٹائپ ہمارے پاس آجائے گی پھر اس کے پاس ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ہمارے پاس فلائٹ پکنگ رہا گیا جس میں ہمیں ساری اگر مجھے بیچ میں کوئی بھی چیز چینج کرنی پڑی تو آن دے سپورٹ میں وہاں پہ چینج کر جب آپ کے ساتھ میں کنٹرولر بنا رہا ہوں گا تو پھر دینا اگر وہ سکت جو بھی چینج کرنی پڑ جائے گی تو میں ساتھ ساتھ اس کو چینج کرتا رہوں گا تو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں یہ چیزیں آتی رہیں گے تو پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمیں ڈی وی کانٹیکسی کلاس بنا دی ہے اور ڈی وی کانٹیکسی کلاس کے ثلو ہم کام کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے آکے کنسول پر ثلو کام کرنا پڑے گا مجھے چاہیے دیکھیں اب یہ میں نے انٹیٹیس بنا دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مائیگریشن کے ثلو ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے وہ ٹیبل اور ٹیٹا بیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس مائیگریشن کے لئے ہوتا ہے مائیگریشن کو دو کرتے ہیں آگے دوسرا جاسہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کنٹرولر بنا لیتے ہیں پھر ویوز بناتے ہیں جب ہم اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں تو دین اس صورت میں جو ہے وہ ڈیٹا بیس اور ٹیبل کریٹ ہوتا ہے لیکن میں پہلے سے سرکشن دیکھنا چاہتا ہوں اسے اندر انٹریس کر کے دیکھنا چاہتا ہوں اور جب میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں کنٹرولر پر آنا چاہتا ہوں تو پھر اس پرپس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر مائیگریشن یوز کرنا پڑتا ہے مائیگریشن پہ کام کرنے کے لئے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کنسول پہ آتے ہیں کنسول یوز کرتے ہیں تو انجو گیٹ پیکج مینجر پہ آکے آپ یہاں پہ پیکج مینجر کنسول لے کے ہو اس کے ذریعے سے آپ مائیگریشن کو جو ہے وہ انیبل کرتے ہو پہلی بار لیکن ابھی مائیگریشن سے پہلے میری جو ایک اور ریکوارمنٹ ہے وہ ہے ڈی بی کانٹیکس کی کلاس ج mint جو биسکلی بدلی کریڈ کرے گی اور اس کے بغیر تو میریشن کام ہی نہیں کرتا دب کانٹیکس کی کلاس کو جو میں یوز کرنا جاکا ہوں تو میں کنیکشن اسٹنگ بھی بناوں گا دب کانٹیکس پہ لی بی کانٹیکس کی کلاس بھی یوز کرنا جاؤں گا لیکن اس کے لئے بھی شرط یہ ہے کہ میرے پاس یادی کلاسی دار ورتی ہیم ہونی چاہییے اگر اینٹیو چلتی اس مرونی انتیو کی لابری ہو گی تو اس Simpson بے لابری حو 등ی ہو گی تو اس لی اور 17 سوbsحی را کرتے ہو تو پھر اس کے اگنس میں ہمارے پر لیئر کریئٹ ہوتی ہے اور ہم دی کنیکشن اسٹرنگ کو وہاں سے میچ کرتے ہیں یا جس میں ہم ڈیٹا بیس کا نام سرور کا نام یوزر آئی ڈی پاسور اور یہ سب چیزیں منشن اسے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور سرور نے مگرہ تو یہ سارے سٹیپس ہوتے یہ میں الگ الگ بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں میں یہاں پہ اس چیز کو ریپیٹ نہیں کروں گا اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر جو ہے وہ کوٹ فرس سے اس کو دیکھیں اور وہاں جا کے اس کو جو ہے آپ میں نے سب کو بہت ڈیٹیل میں سندھائی ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ اپنے چینل کے بارے بتاتا ہوں تو جو میرے پاس پلی لسٹ میں آگر آ جاتے ہیں ہم لوگ تو پلی لسٹ میں ہمارے پر اس پر ایم بی سی تو ہمارے پر جو الگ سے میں نے بنائی ہوئی ہے اس کو دیکھیں وہاں پہ الگ الگ ہم نے کام کیا بھائی کوٹ فرس کی یہ ٹیوٹوریل اس ہے آپ کے ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں سے آپ آکے اس کو بہت آرام سے ہر چیز کو سمجھ لیں تو میں یہاں پہ پر کر رہا ہوں تو وہ ضروری ہے تو پھر بجائے میں یہاں پہ آپ کو سمجھاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں سے اس کو سمجھ لیں اور پھر اس پہ یہاں پہ راجہ جنہوں نے دیکھا ہے سمجھا ہے تو اس سے کام کریں گے تو میں اس سے پہلے کیا کروں گا انٹیٹی فرائم برگ کو انسٹال کروں گا تو انٹیٹی فرائم برگ دیکھیں ہم یہاں پہ انٹیو کیٹ پیکج کے تو بھی کر سکتے جی آئی بھی کر سکتے ہو کنسول بھی ہے جب بھی مائیگریشن کرنا ہی ہے تو میں کنسول بھی کروں گا لیکن ایک ایشو اور بھی ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس بیسکلی ہور کہہ رہا ہے کہ آج کل جو ہمارے پر لیٹر برجن فرائم برگ کے اس وقت جو چل رہا ہے تو اس وقت جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ہمارے پاس سکس پائنٹ تری اور لیکن میں جس پہ کام کر رہا ہوں ویجل اسٹوڈیو پہ وہ ہے وی ایس تھارٹین کا اور وی ایس تھارٹین جو ہے بسکلی جو ہے وہ اس پہ اس وقت جو ہے فرائم برگ سکس پائنٹ تری جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہے تو اگر میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں نا ہم نے کہا جیسے ہم دور میں لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس تھارٹین سے اوپر فیفٹین ہے یا سیمیٹین ہے تو اپنے سیبل یہ لکھتا ہے آپ نے لکھتا ہے انسٹال آپ نے لکھتا ہے انسٹال ڈیش پیکیج اور پھر آپ لکھو گیا انٹیٹی سوری سرائم بگ ٹھیک ہے جہاں آپ نے لکھتا ہے انسٹال ڈیش پیکیج پھر آپ نے یہاں پاس کر دیا انٹیٹی فرائم بگ تو یہ آپ کے پاس نارمل ہی اگر آپ کا فیفٹین ہے یا سیونڈین ہے اس سے اوپر کا برجان ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ڈائرکلی آپ کو باز جو اس کے لئے لیٹر ورڈین اسٹال کر دے گا اور لیٹر ورڈین آپ کا فیفٹین اور سیونڈین دنوں پر چل رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس تھرٹین ہے تو پھر آپ یہاں پہ لیٹر ورڈین پہ آکر ہم انسٹال کروں گا تو آپ پہ فیلیر دے دے گا انسٹال نہیں کرے گا تو انسٹال ڈیش پیکیج انٹیٹی فرائم بگ کے بعد اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کا ورڈین لکھتا ہے جو اس کے لئے ورڈین اٹھرٹین کے لئے وہ ہے آپ کے پاس 6.2 تو پھر اس کے لئے آپ نے لکھتا ہے ڈیش کر کے ورڈین اور ورڈین کے بعد آپ نے لکھتا ہے 6.2.0 تو اسے مدلہ میں انٹیٹی فرائمبر کے جو انسٹال کروانا چاہتا ہوں وہ میں چاہتا ہوں ورڈین 6.2.0 کو انسٹال کر دے دین اس صورت میں یہ ہوگا یہی ورڈین انسٹال ہوگا اور یہی سپورٹڈ ہے تو یہاں پہ آپ نے انٹر کا بٹن پیس کر دینا تو یہاں سے انسللیشن ہو جائے گی اور انسللیشن کے بعد آپ کو میسیج آ جائے گا کہ انسلل ہو گیا آپ کے سامنے جب انسللیشن کرے گا یہاں کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا جیسے نوملی ہم اینجو گٹ پیکج بھی کرتے تو اگریمنٹ بھی آتا ہے یہاں پہ کوئی اگریمنٹ کا اشیو بھی نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اسٹال ہوگا آپ دیکھیں انسللیشن ہونا شروع گیا اور یہ فریمبرک اسٹال جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے سکس پینٹو پینٹ زیرو تو دیکھیں یہاں پہ اسٹال ہو گیا ہے اس وقت کوئی ایرن نہیں ہے کوئی ریڈ مارک نہیں ہے اس وقت میں یہاں پہ آپ کے اسٹال ہو چکا اب انٹری فریمبرک جب اسٹال ہو گیا ہے تو پھر مجھے جو کلاس ملتی ہے وہ ملتی ہے ڈی بی کانٹیکس کی کلاس اور میں چاہتا ہوں میں اس کو الگ ہی بنا لیتا ہوں میں ایک کلاس اور بنا لیتا ہوں میں موڈل کے اندر ایک کلاس اور بنا دوں کہ کافی زیادہ کلاسی بن چکی ہے تو ہم نے ایک کلاس اور میں اس کلاس کا نام رکھتا ہوں ہم نے کہا فریمبرک میں سی ایس رکھ لیتا ہوں یعنی کنیکشن اسٹنگ کے لیے تک اسی نام سے میں کنیکشن اسٹنگ بھی بنا لوں گا تو میں سی ایس نام دے لیتا ہوں یا کانٹیکس سی ایس کرا جانا چاہتے ہیں تو وہ ہم باس کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا کانٹیکس سی ایس رکھ لیتے ہیں میں کانٹیکس سی ایسی کلاس بنانا چاہتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ جو ہے مائیگریشن کو مینج کرنا ہے اب پہلے تو ہم یہاں بھی کلاس بنا آگئے اور کلاس بنا آگے ہم آگے چلیں گے ہم نے کانٹیکس سی ایس کی نام سے میں کلاس رکھ لیتا ہوں اب یہاں پہ آگے مجھے چونکہ انٹیٹی فریمبر کی سول ہو چکی ہے تو آپ نے کہا اس لائبری کے اگر اس میں مجھے ڈی بی کانٹیکس سی کلاس ملے گے تو میں اس کو انہیڈ کر دیتا ہوں ڈی بی کانٹیکس سی کلاس کے ساتھ تو میں ڈی بی کانٹیکس سی کلاس اس کو انہیڈ کر دیا اچھا اب میرے پاس یہاں پہ دیکھیں دو راستہ ہے یا تو میں جو کانٹیکشن اسٹنگ مناؤں اس کانٹیکس سی ایس رکھ دوں ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں میں تو چاہتا ہوں میں اتنا لمحہ چوڑا کیوں رکھوں اور میں کانٹیکشن اسٹنگ کا نام جو ہے سی ایس جیسے نورمل میں رکھتا ہوں میں سی ایس یہ رکھنا جاتا ہوں تو پھر اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہم اس کا کانسٹرکٹر یوز کرتے ہیں کانٹیکس سی ایس جسے ہم نے کلاس بنای ہے تو میں کانسٹرکٹر یوز کروں گا اور ہم نے کا کانٹیکس سی ایس کا جو اپنے کلاس کسٹرکٹر یوز کیا ہے اور کانسٹرکٹر یوز کرنے کے ساتھ ہی آپ نے ہمارے پاس بیس کا کیورڈ ہوتا ہے ہم نے بیس کا کیورڈ لگانا ہے اور بیس کی کیورڈ میں جو بھی نام دوں گا اس نام سے بناوں گا اور وہ اس سی ایس کی کنیکشن اسٹنگ اٹھائے گا اور وہ جو ہے اس لیئر کے ساتھ اس کو کنیک کر دے گا تو ہم نے یہاں پہ اس کو نام کنیکشن اسٹنگ ہم نے نام پاس کر دیا اور اس کے بعد سیمپل آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ٹیگ لگا دینا ہے اور کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے جی نمبر ایک بات یہ بھی ہمارے پاس ہو گیا اب مجھے لیئر جنرٹ کرنی ہے تو پھر میں نے کہا پبلک اور ہم نے کہا ڈی بی سیٹ ہم نے جتنی بھی کلاسز بنائی ہے ان سب کو یہاں پہ آ کے پاس کریں گے تو ہم نے جو کلاس بنائی تھی ہے ایڈمن لاغن کی ہم نے کہا ایڈمن لوجک رکھ دیا تھا غلطی سے ان کی جگہ سی آ گیا تو میں بعد میں اس کو چینج کر لوں گا فیلال میں اس کو دیتا اور اس کو میں نے نام ستم میں کہا ایڈمن لاغن لاغنز کر دیتا ہے اور پھر ہم نے یہاں پہ آ کے گیٹ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح سے میں یوزر لاغن کے لیے بنایا تھا میں نے کہا پبلک ڈی بی سیٹ یہ ڈی بی سیٹ کیا ہوتا ہے میں اس ڈی ٹیل میں سمجھا چکا ہوں ان ویڈیوز میں آپ دیکھ لیجئے گا یوزر اکاؤنٹ اور میں نے کہا یوزر لاغنز کر دیتا ہوں اس کو تاکہ یوزر اکاؤنٹ وہاں پہ نام تر لیکن یہاں میں اس کو نام چینج کر دیا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آ کے ہم نے اور کون کون سے بنایا تھا ہم نے یہاں پہ ایڈمن اللی لاغن ہو گیا یوزر لاغن آکاؤنٹ ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے بنایا ایرو پلین انفو کے نام سے پھر آپ نے یہاں پہ کر دیا اپنے کا پبلک ڈی بی سیٹ اور ہم نے کہا ایرو پلین انفو کے نام سے اور ہم نے کہا پلین انفو رکھ دیتا ہوں نام ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارے پر سو گیا پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بوکنگ کے لیے بنایا تھا اس کو میں نام رکھا تھا فلائٹ بوکنگ ہمارا لاسٹ ٹیبل تھا ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہم نے کہا پبلک ڈی بی سیٹ ہم نے کہہ دیا فلائٹ بوکنگ اور اس کو میں نام رکھ دیا ہم نے کہا فلائٹ بوکنگ ٹھیک ہے جی اس نام سے آپ کے پاس لیئر بنے گی ٹھیک ہے جی آجا اب اس کے بعد مجھے کنیکشن اسٹنگ بنانی ہے اور مجھے کنیکشن اسٹنگ کے نام مجھے سی ایس رکھنا ہے جو میں نے یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے آنا ہے کنیکشن اسٹنگ پہ تو ویڈو کنیکشن اسٹنگ پہ آپ آئیں گے اور آپ نے یہاں پہ آکے کنیکشن اسٹنگ بنانی ہے اور کنیکشن اسٹنگ بنانے کے لیے ہم نے کا کنیکشن اسٹنگ اور پھر میں نے کہہ دیا ایڈ نام دے دیا جو ہمارے سرور کے نام ہے پھر میں نے کہا انیشیل کیٹالوگ اب میں جس نام سے ڈیٹا بیس بنانا چاہتا ہوں میں جو میں رہتا ہوں میں ڈی بی آئے ای آر ایس کر دیتا ہوں یہ نا ڈی بی آر ایس کر دیتا ہوں اس کے نام رکھ دیتے ہیں پھر میں نے کہا یوزر آئی ڈی اکول ٹو ایس اے اور پھر میں نے کہا پاسورڈ میرا پاسورڈ ہے وہ ہے میرا پاسورڈ ہوں گا پھر ہم نے کہا پروائیڈر نے ہم نے کہا سسٹم ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ ایس کل کلائنٹ ہم نے یہاں دے دیا پروائیڈر دیا سسٹم کا ڈیٹا کا ڈی کپیٹل ہے ایس کل کا ایس کپیٹل ہے کلائنٹ کا سی کپیٹل ہے سہی ہے اور ڈیٹا سوس میرے سرور کا نام میرے پر جو ہے ڈاٹ میں نے دے دیا انیشیل کیٹالوگ میں آکے ہم نے اپنے ڈیٹا بیس جو اس نام سے بنانا چاہتا ہوں کہ بنے اس نام سے ڈیٹا بیس اور ٹیبر تو ڈیٹا بیس نام سے بنے گا ٹیبل کے نام میں دے چکا ہوں تو انیشیل انیشیل کیٹالوگ یوز کر دیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اسی طرح ڈیٹا بیس بھی لکھ سکتا ہے میں پہلے سمجھا چکا ہوں اور میں ڈیٹا بیس کا نام دیتا ہوں پھر ہم نے کہا یوزر آئی ڈی ایسے اور پاسورٹ جو ہمارا 123 ہمارے اکاؤنٹ کا ہم نے اس کے اندرہ سین کر دیا اب اس کے بعد میں ہم مائیگریشن کی دو چاہتا ہوں تو پہلے میں کنٹرول شفٹ بھی کر کے اپنے کوٹ کو کمپائل کروں گا کوٹ کمپائل ہو جائے گا دیکھا آپ کے پاس ایک ایرر ہے تو کہاں پہ ایرر ہے اس کو دیکھتا ہے یہ یہاں پہ ہم نے یہاں پہ پاسورٹ کپ ٹریکٹ بننی کیا پھر اس کے بعد میں کنٹرول شفٹ بھی کر کے کمپائل کی اپنے کوٹ کو دیکھا ہمارے کوٹ کمپائل ہو گیا کوٹ کمپائل ہونے کے بعد اب میں کنسول پہ آتا ہوں مجھے مائیگریشن چلانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے آکے لکھنا پڑے گا انیبل ڈیش مائیگریشن انیبل ڈیش مائیگریشن یعنی اب مائیگریشن جو بائی ڈیفولٹ ڈیسیبل ہوتا ہے تو اب یہاں پہ میں انیبل ڈیش مائیگریشن کروں گا تو یہ کوٹ فرسٹ مائیگریشن کو انیبل کرے گا اور یہاں پہ سولیشن میں آکے ایک مائیگریشن کے نام سے فولڈر بنا دے گا تو پھر میں اس کمانڈ کو پہلے دا کے انیبل ڈیش مائیگریشن ہم نے کر دیا مائیگریشن کے سپیلنگ ہے جی آر اے ٹی آئی او این ایس تو میں یہاں پہ آکے رن کرتا ہوں زمین ہو اکی ایسس دو اب آپ کے بعد دیکھیں مائیگریشن کو انیبل کرے گا اور جیسے آپ کو میسیپ آس کرے گا گیا مائیگریشن انیبل کر دیا تو وہاں پہ آکے مائیگریشن کے نام پہ آپ کے کامی قریبی بنا ریڈ کر کرے گا ٹیبل کے لئے ٹیبل بھی بناتا ہے ٹیبل بھی بناتا ہے مائیگریشن کو آپ کے بعد مائیگریشن کے سارے ہجھٹری ہوتی ہے اس کے اندر اسیاں ایچیس کرتے ہیں سیٹ کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں یہیں سے تو ویلیو اسائنن کرنا چاہتا ہوں اس ٹیبل کے اندر ہے تو یہاں سے ہم جو ہے جب جب ڈیٹر پاس ٹیبل کریٹ ہوں گے تو ساتھ میں اس کے اندر ریکارڈ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سیٹ پہ آکے یہاں سے ریکارڈ انٹری کرتے ہیں ابھی تو مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن کہیں ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی استعمال کریں گے تو اب یہ ہمارے پاس ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ ریٹر پاس ٹیبل کریٹ ہو جائے تو اب کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے ایڈ ڈیش مائیگریشن اور ہم نے کہا ایڈ ٹیبل اب سیمپل لکھتا ہوں ایڈ ٹیبل اب دیکھیں اس کمانڈ کے ذریعے سے ہم پرٹیکلر ٹیبل کو بھی ایڈ کرا سکتے ہے کہ بعد میں اگر مجھے کوئی اور ٹیبل ایڈ کرنا ہوگا تو میں جو ہے ایڈ کر کے ایڈ کے بعد اس ٹیبل کا نام دے دوں گا لیکن آپ چاہتا ہوں جتنے بھی ٹیبل بنے سارے کے سارے ٹیبل بن جائے تو آپ نے یہاں پہ ایڈ ٹیبل لے دیں ایسے ایڈ ڈیش مائیگریشن اپنے کا ایڈ ٹیبل تو اب یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آئے گا تو مطلب ہے اب وہ ٹیبل کریٹ کرے گا پھر ہم اپ ڈیٹ کریں گے ڈیٹا بیس کو تو مطلب ہے ہمارے پاس کے بارے پاس کر دیہ جو نام تیبل سب کے جا ہمیں ٹیبل بیسے ایڈ آے گون روز میں پاس کم میں تیبل ابھی تک database ہمارے میں table create نہیں ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر مجھے table structure بھی بتا دے کہ کیا بنانا رہے create table کے جو سائنٹکس ہے جو کیوری ہے وہ بھی چھو آجائے تو اگر میں صرف update database لکھوں گا تو کچھ update کر دے گا database table create کر دے گا لیکن میں چاہتا ہوں ساتھ میں مجھے جو ہے وہ اس کا structure بھی بتائے تو پھر آپ نے کہا ایک دیش verbose verbose آپ use کر لوگے تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ database بھی create کرے گا table بھی create کرے گا اور ساتھ میں وہ تو کرے گا ویسے بھی کرے گا update database کی کمانٹ سے کر دے گا لیکن اس کے تھوڑ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اس کا structure بھی show کرے گا create table table کا نام اور جو structure ہے وہ بھی دے دے گا تو آپ یہاں پہ dash verbose لگا دو گے تو آپ دیکھیں جہاں پہ آپ کے پاس table create ہوں گے اور اس کا structure بھی آئے گا آپ کے پاس تو یہاں پہ جو ہے وہ اب دیکھیں جہاں پہ جو run کرے گا database create کرنا ہے اس نے table create کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سے حضرت پہ کہ اب نہ میرے controller بنایا نہ view بنایا جہاں پہ ویسے table create ہو گئے اب یہاں پہ جو کیوری لگا دے گا create table یہ table create کر رہا ہے migration history کے نام سے پھر create table یہ table create کر رہا ہے tbl user account کے نام سے پھر tbl کے یہاں پہ create table اور یہاں پہ جو aeroplane infos کے نام سے بنا رہا ہے پھر سیدھر فلائٹ بک کے نام سے بنا رہا ہے تو یہ سارے table بنا رہا ہے یہ سارے کے سارے table بنیں گے اور ساتھ میں کیوری دی کس کے اگنس میں دیئے verbose کے method کے اگنس میں دیئے جو ہم یہاں پہ update database کے ساتھ لگاتے ہیں اگر آپ سے update database لگاؤ گے تو تو مطلب یہ سیکیوری نہیں آتی لیکن database table تو بھی بناتا ہی ہے لیکن جو ہے وہ آپ کے سامنے سے سیکیوری نہیں آتی تو اب سیکیوری بھی دیکھنے جاتے ہیں وربose کا method ہم نے پاس کر دیا اب ہمارے پاس بن چکا ہے اب ہم اپنے اسکل سروں میں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے واقعی ہمارے پاس جو ہے وہ database و table create ہو چکا ہے ہم دیکھیں گے اور ہم نے اس کا نام رکھا تھا وہ ہم نے یہاں بھی رکھا تھا ڈی بھی ای آر ایس اس نام سے database create ہوگا اور table کے نام بھی ہم نے پاس کی ہے میں تو ہم نے یہاں بھی رکھا تھا ڈی بھی ای آر ایس کے نام سے تو ہم نے یہاں بھی رکھا تھا ڈی بھی آجائے کے یہاں گیا ڈی بھی ای آر اس کے نام سے ہمارے پاس database create ہوگیا ہے اور اس کے اندر یہ ہمارے پاس table بنگی ہے migration history میں تو history آئے گی کہ اگر میں بعد میں کوئی بھی table add ابھی سوچو اس کے اندر اگر میں دیکھوں اس میں history آئے گی لیکن بعد میں آپ جو بھی اس میں کوئی changing کرتے ہو table structure میں database structure میں تو اس صورت میں آپ کے پاس اس کی history بھی یہاں پہ generate ہوتی رہے گی اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کمانے لگائی اس کی history آپ کو بتا رہا ہے کیا کیا ہے اور یہ چار table سے بنائے اگر میں اس کو structure دیکھنا جاتا ہوں کہ چار table کا structure کیا ہے تو وہ بھی ہم یہاں سے لمس ہم ایک ہی وقت میں دیکھ لیتے ہیں نہیں تو بند بند بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ان چاروں کا structure دیکھتا ہوں کہ کیا structure تھا اب دیکھیں میں نے دو tableوں کا اپس میں one two many کیا ہے مجھے اور بھی کرنا ہے لیکن فیل وقت میں نے سوچ سوچ کے میں اس کے لابے کروں گا تو بعد میں ہم change کر لیں گے ہم migration use کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور migration بھی کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ جو ایرو پلین انفوس میں پلین آئی ڈی تھی جو یہاں میں نے پاس کر دی پلین آئی ڈی بھی لے گی کہ وہ فلائٹ بک کر رہا ہوگا تو یہاں پہ پلین کا نام select کر لے گا اس کے بعد چونکہ اس کے پاس پلین نیم تھا تو پلین نیم اس کے بزا جائے گا اب میں آپ کو کنٹرول میں دکھاؤں گا یہ کس سے دکھام ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں باقی چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ ساری چیزیں یہ ہم نے چارٹے پر بنائے تھے اور اگر میں اس کو structure دیکھتا جاتا ہوں تو ہم یہاں پہ انفوس میں آکے اس کے design کو دیکھتے ہیں تو اس کے design میں دیکھیں سین ورچہ 30 رکھا کیا کہ میں نے اس کو length maximum length 30 کی پاس کی تھی اس کو integer رکھ رہا ہے اور اس کو یہاں پہ price اس نے رکھا ہے اس کو ہم نے real رکھا ہے پھر میں change کر لوں گا مائیگریشن کر لوں گا اس کو میں integer دینا چاہتا ہوں دیکھ لیتے ہیں اس کو کل لیں گے اور اسی طرح admin login پہ آجاتے ہیں admin login پہ اس نے انفوس شاہ 10 رکھا ہے admin کے نام اور password بھی 10 رکھا ہے انفوس شاہ 10 رکھا ہے لیکن اس کو بھی اگر میں نام بڑھانا چاہتا ہوں بعد میں دوسرے ٹیبلوں میں پڑھا دیا تھا لیکن یہاں نہیں بڑھایا تھا تو اس کو میں انٹیٹیز میں جا کے مائیگریشن کر لیں گے اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہم اس کا structure دیکھتے ہیں فلائٹ بک میں یہ صحیح ہے انفوس شاہ 40 رکھا ہے ڈیٹ ٹائم آگیا ہے انفوس شاہ 15 ڈیٹ ٹائم ہم نے بس آ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ کی جو ہے وہ ٹائپ جو ہے وہ چونکہ میں آپشن دوں گا آپشن کی تو کریں گے تو اس میں ہم نے انفوس شاہ 25 رکھا ہے اور انتیجر اس کی ٹائپ دے دی بھی ہے جب فرام اور ٹو آپ کے پاس کی وڈ ہے تو اس لئے اس نے اس کو یہاں پہ سکوائر بیکٹ دے دیا تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ بھی جو ہے وہ مائیگریشن کے ذریعے سے ان کے کولم کے نام چینج کر لیں تو بھی میں نیکس ٹریننگ میں جب ہم کنٹرول بنائیں گے تو ہمیں چینج کر دوں گا اور آپ جب یہاں پہ دینے لائیں فرام اور ٹو نہ کریں بل کیونکہ آپ تو پہلے پوری ویڈیو دیکھیں کہ اس کے بعد اس کو بنائیں گے تو بھی کیونکہ فرام بھی کیوڈ ہے اور ٹو بھی کیوڈ ہے تو اس لئے اس نے اس کو سکوائر بیکٹ کر دیا فرق کچھ نہیں بڑھے گا لیکن بہتر ہے ایک اچھے کام کرنے کے لئے پروفیشنل کام کرنے کے لئے یہ نہیں یوز کرنا چاہیے تو یاد آپ ایف اسمول کر دو ٹی اسمول کر دو تو بھی صحیح ہے لیکن ای تنگ میں کہلے وہ بھی کیوڈ میں آئے گا کیونکہ ہم جب اسکوئل ہمارا جو ہے کیس سنزیٹیو نہیں ہے نا تو فرام ہم چاہیے پھر ہم لے کے چاہیے سمول میں دونوں صورت میں جو ہے ہمارے فرام ہی کیوڈ میں کام کرتا ہے تو آپ یہاں پہ کر دو پلین فرام یا جو ہے وہ فلائٹ فرام یہ کلنے یا تو ٹو کے ساتھ بھی کلنے تو یہ بہتر رہے گا اور اسی طرح ہمارے چوتھا جو ٹی بل اس نے بنایا ہے اس میں بھی اس نے جو ہے یوزر آئی ڈی ہے فرس میں میں فورٹی فورٹی رکھا ہے ایمیل آئی ڈی رکھا ہے اور پاسوار ڈے کنفرم پاسوار ڈی جا رہا ہے ایج کے لئے انٹیجر رکھا ہے ہون نمبر کے لئے میں نے ان بچار ایلیون رکھا تھا اینا اسی کے لئے ان بچار تھرڈین رکھا تھا یہ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ہے کہ آپ کو بھی سٹرکچر بناو تو ہمیں جو ہے سو سمجھ کے بنانا ہوتا ہے اور اب تو میں اس پھر جب کام کرنے بیٹھیں گے جب اس کے لئے کنٹرولر بنائیں گے تو مجھے بہت ساری چینجن کرنی پڑے گی تو ہم ساتھ سے مائیگریشن ہم نے لی ہوئے مائیگریشن اس کے لئے چینجن کرتے رہیں گے یہ آپ ساتھ سے دیکھتے رہی گیا اور اب یہ جہاں تھی جو کام کیا اس کو دے گیا اس پر کام کر لیں تاکہ آپ جو ہے وہ جب یہ کمٹیٹ ہو جائے گا تو پھر میں کنٹرولر پر آوں گا میں ساتھ میں میں دوسری اپلیکشن بھی شروع کر رہا ہوں ڈاکٹر اللہ اپلیکشن بھی کام کر رہا ہوں تو آپ جب تک اس پہ ایک دو دنگس میں آپ کام کر رہے ہیں تو میں ایک دو دن میں ڈاکٹر اللہ اپلیکشن بھی ساتھ سے مزید اس کے لئے کنٹرولر بنانے شروع کر دوںگا اور جب اس کے لئے کنٹرولر پر کام کر رہے ہیں ساتھ میں اس اس کو بھی کر رہا ہوتا ہے تاکہ دونوں اپلیکشن پر آرلل چلتی رہیں اور انشاءاللہ جو ہے میرا تارگیٹ ایک افتے سے دس دن کے اندر میں اس کو کمیٹ کروں گا ساتھ میں میں پائیتن پر بھی کام کر رہا ہوں تو پائیتن کی بھی ٹریننگ چل رہی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ سے چلائیں گے تو جتنا مجھے ٹائم ملے گا میں اس پر کام کر رہا ہوں کہ یہ ایک اسٹوئنٹ کی ریکوارمنٹ ہے وہ بھی اسٹوئنٹ کی ریکوارمنٹ ہے پائیتن بھی اسٹوئنٹ کی ریکوارمنٹ ہے بہت زیادہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے تینوں کو ساتھ سات �érica بہتنی میں تینوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کچھ پوچھنے اور covering کریں اور مجھے میرے چینل کو سبسکراب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور مجھے کام کیسے کمنٹ کر کے اور مزید جتنا مجھ سے پوچھتے رہے تاکہ اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں تو وہ ایکی صورت میں ہوگا کہ کمینٹ ہو لائک کی صورت میں ہوگا���اء روائز کو مجھے کیا بتا کہ آپ کو کیا ریکوارڈ ہے یا آپ کی کیا دنگید ہے اور آپ کیا جاننا جاتے ہیں اور کس ٹوپک میں آپ پروجیک بنوانا جاتے ہیں تو ہم مجھے بولنا ہے تو جو بھی میرے ٹائم ملے گا اس کے ساتھ سے میں آپ کی ریکوائرمنٹ کا مطابق جو ہے وہ پروجیک بناؤں گا تو یہاں پہ جو ہے وہ ابھی فیلال آپ جی ٹام کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹس کریں تاکہ مجھے اپڈیئٹ ہو کہ آپ جی میرے ساتھ انٹیچ ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ